پاکستان بروار پنچیر اور تمام بھارتی مٹی میں مل گئے چھ ستمبر کا دن بھارت کے لیے تاریخ کا سیاہ دن بن گیا ویڈیو میں تفصیل سے یہ بتائیں گے کہ رات گئے پنچیر حملے میں کون سے ڈرون استعمال کیے گئے اور احمد مسود پاکستان کے خلاف کیوں پروپیکنڈا کر رہا ہے رات گئے افغانستان کے آخری صوبے پنچیر کی جنگ میں طالبان کی جانے سے دشمن کو بھاری جانی نقصان کے بعد شکست سے دوچار کیا گیا ہے لیکن اس تمام کاروائی میں احمد مسود اور اس کے خاندان کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں رات گئے گھنسان کی جنگ میں جیسے ہی افغان مجاہدین نے پنچیر دار الحکومت کا محاصلہ کر کے اس کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا تو اس زوران احمد مسود کے بہترین کمانڈر اور ان کی فوج کی ترجمان جھڑپ میں مارے گئے جن کا نام فہیم دشتی تھا رات گئے پنچیر فتح ہونے کے بعد افغان مجاہدین اور مقامی میڈیا کی جانب سے یہ خبر بھی شائع کی گئی کہ اس جنگ میں احمد شاہ مسود کے بھانجے کو بھی قتل کر دیا گیا ہے اور یہ ان کے خاندان کا سب سے اہم تری نقصان تھا اس جنگ میں شکست کے بعد احمد مسود کے اہل خانہ کا ردعمل کیا تھا اور ان کی بہن نے سوشل میڈیا پر کیا بیانات جاری کی ہے اس بارے میں جاننے سے قبر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پنچیر فتح ہوتے ہی دشمن نے پاکستان کو نشانے پر رکھ لیا ہے اور موصول ہونے والی خبروں نے سازشوں کا ایک نیا جال بچھا دیا ہے پنچیر میں طالبان کی فتح عظیم کے بعد سے پنچیر کے مقامی میڈیا اور یہاں تک احمد مسود کے اوفیشل ٹویٹر پر بھی پاکستان کو اس جنگ میں مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش کی جاری ہے اور اس میں کوئی بھی دورائے نہیں کہ یہ پنچیر اس وقت بھارتی ایجنڈے پر گامزن ہے اس کی تفصیل میں جانے سے قبل آپ کو ان تمام محرکات سے بھی آگاہ کرتے چلیں جس کی وجہ سے بھارت اور پنچیر غداروں نے عرض پاک کو نشانے پر لے رکھا ہے پاکستان کے خلاف ایسی چالیں اور جال کوئی نئی بات نہیں کیونکہ پاکستان اور اس کے تمام سیکیورٹی داروں نے ملک میں سلامتی کے لیے بھرپور جانے نشاور کی ہیں اور اسی مقصد کے لیے پاکستان کی معیشت نے اربوں ڈالر کا نقصان بھی اٹھایا ہے پنچیر کی فتح کے بعد امن پسند پاکستان کے دشمنوں نے ایک بار پھر سے پاکستان کی سالمیت پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور اب کی بار بھرپور پروپیگنڈے کا سہارا لیا جا رہا ہے گزشتہ کئی روز سے پنچیر میں طالبان اور مضاہمتی فورس کے درمیان جنگ جاری تھی جبکہ طالبان کی جانے سے آج صوبے کے تمام ازلہ پر کنٹرول حاصل کر لیا گیا ہے پنچیر کی فتح کے بعد پنچیر اور بھارتی میڈیا کے جانب سے ایک پروپیگنڈا شروع کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ پنچیر کی فتح کے لیے طالبان کی جانب سے جتنے بھی ڈرون حملے کیے گئے تھے وہ تمام پاکستانی ڈرون کے ذریعے کیے گئے اور اسی وجہ سے پنچیر جنگ جووں کو زلط کا سامنا کرنا پڑا ہے ناظرین بھارتی میڈیا کی جانب سے بھلے یہ سب کچھ نیا نہیں لیکن شکست سے بخلائے ہوئے احمد مسود بھی اب کی بار کھل کر سامنے آگئے ہیں اور اس نے بھی وہ تمام اطرافات کر لیا ہے جس کے بارے میں شبہ ظاہر کیا جا رہا تھا جب سے پنچیر میں طالبان اور مضاحمتی غداروں کے ماں بین جنگ کا آگاز ہوا تو طالبان نے ان کو بہت بار مذاکرات کی پیشکش کی اور یہاں تک کہ طالبان نے کمانڈر کاری فسیح الدین نے احمد مسود کو یہ بھی کہا کہ اگر وہ سرنڈر کر دیں تو ان کے سر کی زمانت بھی دی جائے گی اور ان کو حکومت میں ایک اچھا شراکتدار بھی بنایا جائے گا لیکن احمد مسود کو اس وقت بھی بھارت کے سر پر ناچنے کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں سوج رہا تھا پیشتر مرتبہ مذاکرات ناکام ہونے کی وجہ سے رات گئے طالبان کی عالی قیادت کی جانب سے بلاخر طالبان کو یہ اجازت دے دی گئی کہ اب وہ پنچیر پر فتح کا پرچم بلند کر دیں اور ایسا ہی ہوا رات کے آپریشن میں جیسے ہی جنگی ڈرون استعمال کیے گئے تو ان کی چیخیں ساتھ میں آسمان پر پہنچ گئی انہوں نے فوری طور پر یہ پروپیکنڈا شروع کر دیا کہ یہ سب کچھ پاکستان کی جانب سے کیا جارہا ہے بھارت اور پنچیر والوں کے پروپیکنڈا کرنے اور ایسی خبریں چلانے کا دورانیاں بھی بہت اہم تھا کیونکہ جیسے ہی پاکستان کی خوفیہ ایجنسی کے چیف میجر جنرل فیض حمید وہاں پہنچے تو ساز ہی بھارتی میڈیا پر ایک بہنچار آ گیا اور خبریں یہ چلائی گئیں کہ جنرل فیض حمید پنچیر جنگ میں طالبان کا ساتھ دینے کی یقین دہانی کرانے کے لیے کابل گئے ہیں طالبان کی ترجمان نے اس حوالے سے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہم پنچیر اور بھارت کے اس بیان کی تردید کرتے ہیں کہ افغانستان کی اس طویل ترین جنگ میں پاکستان کا کوئی بھی کردار نہیں تھا البتہ ہم نے یہ تمام جنگ اپنے زور بازو پر لڑی ہے افغانستان میں قریب 20 سال سے جنگ جاری ہے اور کبھی بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ پاکستان نے سوائے امن مذاکرات کے یہاں پر کسی قسم کا کوئی بھی کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہو لیکن بھارتی میڈیا کی تکلیف کی اصل وجہ یہی ہے افغانستان میں ڈوبنے والی سماکاری اور طالبان کی جانب سے بھارت کو خبردار کیا جانا ہے بھارت نے افغانستان کو پاکستان کے خلاف ایک دہشتگردی کا اڈا بنا رکھا تھا جہاں سے وہ کسی بھی وقت کبھی بھی پاکستان میں دہشتگردی کا کرواتا اور امن کو سبوتاز کرنے کی کوشش کرتا وزیراعظم پاکستان عمران خان کی بے حد صفارتی دامات کے باوجود بھارت اور اشرف گنی ان کاموں سے باز نہ آئے جس کی وجہ سے بھارت کو یہ دن دیکھنا پڑا کہ اس کی تمام سرماکاری اب ڈوب چکی ہے آج افغان مجاہدین کی جانے سے افغانستان میں مضاحمت کا آخری گڑ بھی اللہ کی مدد اور نسرت سے خالی کرا دیا گیا ہے یہاں پر موجود خود کو جنگ کا چیمپئن کہنے والوں کا حشر دنیا دیکھ چکی ہے کہ باتوں اور عمل میں کتنا فرق ہوتا ہے قریب گزشتہ دو ہفتوں سے پنشیر میں جاری جنگ کا خاتمہ ہو چکا ہے اور ایک بار پھر سے طالبان نے اپنی ایمان کی طاقت برونی طاقتوں کے اس گھڑ کو نستو نابود کر دیا ہے آج سو سال بعد پنشیر سے طاقت اور غرور کے بدھ گرا دی گئے ہیں احمد مسود جن کو شیر پنشیر کہا جاتا تھا انہوں نے بھی طالبان کے آگے سرینر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے یہ ہونا ہی تھا لیکن اس تمام صورتحال میں احمد مسود اور عملاللہ صالح کے جو بیانات سامنے آئے ہیں اس کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ افغانستان میں واحد طاقت صرف اور صرف طالبان ہی تھے اور وہی رہیں گے موصول ہونے والی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق افغان طالبان کی جانب سے پنشیر کو فتح کر کے یہاں پر اسلامی پرچم لہرانے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اب افغانستان کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں جو کہ طالبان کی حکومت سے باہر ہو یہ فتح کیسے نصیب ہوئی اور اس میں کتنا جانی اور مالی نقصان ہوا یہ سب ایک طرف لیکن فتح کی تصویر میں جانے سے قبل طالبان کی ایک امدہ ترین جنگی حکمت عملی کا ذکر ضرور کریں گے جس نے فتح کو ممکن بنایا یہ بات تو روز حشر کی طرح آیا ہے کہ طالبان بہترین جوش اور جذبے اور کامیاب لیڈرشپ کے باعث ہی آخری مراحل میں اس جنگ کو جیت گئے طالبان کی جانب سے پنشیر پر ڈرون حملے شروع کیے گئے تھے اور اس سے قبل ہی تفصیلات بھی تھیں کہ احمد مسعود پنشیر چھوڑ کر فرار ہو چکے ہیں لیکن بعد میں طالبان نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ احمد مسعود پنشیر میں ہی موجود ہیں طالبان کے کمانڈر کاری فسیح الدین کے ساتھ مذاکرات میں مصروف ہیں یہ خبر آنے ہی کی دیر تھی کہ اجھے طالبان کے افیشل ٹوٹر ہینڈل پر ایک اور خبر سامنے آئی جس میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ طالبان نے پنشیر کے تمام اصلاح پر قبضہ کر لیا ہے اور اس سے بھی اہم خبر ہی آتی ہے کہ احمد مسعود نے طالبان کے ساتھ کسی بھی صورت مذاکرات کامیاب کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کاری فسیح الدین کو یہ کہا کہ اگر وہ احمد مسعود کے سر کی زمانت دیں تو پنشیر کو طالبان کے حوالے کر کے سرنڈر کر دیں گے اور پھر ایسا ہی ہوا دوسری جانب احمد مسعود کا یہ بیان آنے کی دیر تھی کہ ادھر عمراللہ صالح جو کہ خود کو افغانستان کا کیر ٹیکر صدر کہہ چکا ہے اس کا بھی ایک بیان سامنے آ جس میں اپنے سیکیورٹی امنے سے اس نے کہا کہ اگر میں طالبان کے سامنے سرنڈر کروں تو مجھے گولیوں سے بھون دیا جائے لیکن تحال ان کی جانب سے ابھی تک کوئی بھی ایسی پیشرفت بھی سامنے نہیں آئی ہے ناظرین طالبان کے مقبولہ کشمیر میں داخل ہونے کی سچی اور پکی خبر نے دلی دربار کو ہلا کر رکھ دیا ہے یہاں پر افغان طالبان نے بھارت کو سجی دکھا کر خبی ماری اور افغان حکومت سے ترجمان سحیل شاہین نے بھی ابھی دو دن پہلے ہی بھارتی ٹی وی کو انٹریویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ مقبولہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے موقف کی حمایت نہیں کریں گے اور نہ ہی افغان سرتمین کسی ملک کے خلاف استعمال کی جائے گی لیکن چار دہائیوں سے جنگ لڑنے والے اور دنیا کی دو بڑی سپر پاورز کو شکست دینے والے طالبان اب نہ صرف ہتھیار اٹھانے میں ماہر ہو گئے بلکہ انہوں نے اب سیاست بھی سیکھ لی ہے ماضی میں بھارت سمیت پوری دنیا اپنی سیاسی چالوں سے افغان طالبان کو بے وکوف بناتی آئی ہے اور اب بھارت کی جانب سے سیاسی حربیں انہی پر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس کا پہلا نتیجہ آپ سب کے سامنے ہے بھارتی چینل انڈی ٹی وی نے اس خبر کی تصدیق کی ہے اور یہ بھارت کا واحد مطور نیوز اتارہ ہے جس کی خبروں میں کسی حد تک صداقت پائی جاتی ہے اس حوالے سے مزید کیا اپ ڈیٹس آتی ہیں آپ کو ہر وقت فراہم کی جائیں گی لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو سب ہی ویڈیوز بروقت ملتی رہیں موسیقی